نسمی 2022 کی یہ CCTV فوٹیج ویڈس اپ گروپ اور سوسل میڈیا سائٹس پر جم کر وائرل ہونے لگی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلیک کپڑے پہنے ایک لڑکا ویڈیو میں آتا دیکھتا ہے یہ لڑکا نورملی یہاں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ شاید کسی کا انتظار کر رہا ہو لیکن اس ٹائم تک تو سب نورمل لگتا ہے پر تب ہی کس دیر بعد اچانک اس لڑکے کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی موجود ہے اب جب یہ لڑکا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تب پتہ نہیں کیوں یہ کسی نا دکھنے والی چیز کو ہاتھ سے بھگانے لگتا ہے اب جس طرح سے یہ لڑکا اس نا دکھنے والی چیز کو اپنے سے دور بھگا رہا تھا تب اسے دیکھ کر ہم کو تو یہی لگے گا کہ وہ کوئی مکھی یا اڑنے والا کیڑا ہوگا پر اس نا دکھنے والی چیز کو مارتے ہوئے جب اس لڑکے کا چہرہ ہم کو دکھائی دیتا ہے تب اس کا چہرہ صاف صاف بیان کر رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی مکھی یا کیڑا نہیں بلکہ کوئی خوفناک چیز تھی جو صرف اس لڑکے کو ہی دکھ رہی تھی یہ لڑکا بری طرح سے گھبرا کر نیچے گر جاتا ہے اور اس کی پوری بوڈی مانو پتھر کی طرح ہارڈ ہو جاتی ہے اب آخر وہ ایسی کیا چیز تھی جو اس لڑکے کے سامنے آئی اور اس چیز کو دیکھ کر اس لڑکے کی ایسی حالت ہو گئی اس بات کا جواب آپ کو ویڈیو میں آگے ملے گا اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کیمرے میں ریکوڈ کچھ ایسی خوفناک اور رہسی میں گھٹنائے دکھانے والا ہوں جن کو دیکھ کر آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا یہ ویڈیو جابان کی ایک فیملی نے تب ریکوڈ کیا جب وہ اپنے ایک بچے کے ساتھ ایک پارک میں گھومنے گئے تھے تو دراصل ہوا کچھ یوں کی ان کا بچہ ایک پاس کے طلاب میں ٹہل رہا تھا اور اس کے پیرنٹس اس کی ویڈیو ریکوڈ کر رہے تھے تب ہی ویڈیو میں کچھ ایسا ریکوڈ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر یہ بچہ بری طرح سے ڈر جاتا ہے آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھو ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جب وہ بچہ ان سینڈیو کے پاس پہنچتا ہے تب ہی وہ اچانک سے ڈر جاتا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھو تو آپ کو ان سینڈیو کے پاس سے ایک چھوٹا اور رہسے میں ہاتھ نکلتا دکھائی دے گا جس ہاتھ کو دیکھ کر یہ بچہ ترنٹ ڈر کر باپس آ جاتا ہے جب اس بچے کے پیرنٹس نے اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا تب ہر کوئی اس ویڈیو کو دیکھ کر حیران تھا کہ آخر وہ ہاتھ کس کا تھا کچھ لوگ اس چیز کو جیپینیز مونسٹر جس کا ذکر جیپینیز کتابوں میں بھی ہے جس کا نام تھا کاپا یہ مونسٹر آدھا انسان اور آدھا کچھوے کی طرح دکھائی دیتا تھا اور یہ چھوٹے بچوں کو اپنا شکار بناتا تھا آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے دوستو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اس پاس والی بیل آئیکن پر ٹیپ کر کے اول کے اپشن کو ضرور سیلٹ کرنا دوستو کبھی کبار کیمرے میں کچھ ایسے کریچرز قید ہو جاتے ہیں جن کو سمجھ پانا ناممکن ہوتا ہے یہ جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کسی روڈ پر لگے سی سی ڈی وی کیمرے میں ریکوڈ ہوا اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عجیب سا کریچر جنگل میں سے نکل کر آتا ہے اور روڈ کروز کرتا دکھائی دیتا ہے اور جب یہ کریچر روڈ پر چل کر آ رہا تھا تب کتے اس پر بھوک رہے تھے تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ ویڈیو ایڈیٹیڈ ہے اب آپ ہی اس ویڈیو کو دیکھ کر بتاؤ کہ آخر یہ چیز کیا ہے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں جادہ زانکاری تو نہیں ہے پر جس نے بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کا کہنا تھا کہ وہ لوگ اپنے ایک دوست کی کبر پر فول چڑھانے کے لیے آئے تھے اب انہی دوستوں میں سے ایک لڑکا یہاں پر ویڈیو ریکوڈ کرنے لگتا ہے پر تب ہی ویڈیو میں کچھ ایسا ریکوڈ ہو جاتا ہے جو اگر کیمرے میں ریکوڈ نہ ہوتا تو اس پر کوئی یقین نہیں کرتا اس ویڈیو میں ساف دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ویڈیو ریکوڈ کر رہا لڑکا اپنے کیمرے کو اس کبر کی طرف گھوماتا ہے تب ہی ایک بلیک کلر کی آخرتی اس کبر کے پاس کوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو اپنے آپ میں ہی کافی رہسے میں اور خوفناک تھا ویڈیو میں کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بلیک کلر کی سیڈو اس سائیڈ سے کوٹتی ہے اور اچانک سے اس کبر کے پاس آگر گائب ہو جاتی ہے جب یہ ویڈیو ریکوڈ ہو رہی تھی دوستو آئے دن کچھ لوگ ایلینز یعنی دوسرے گرہ کے جیوہ کے ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں پر آج تک ہم کو ایسا ایک بھی ثبوت نہیں ملا جو کی ثابت کر دے کہ ایلینز ریل میں ایگزیسٹ کرتے ہیں کی نہیں پر اب جو آپ ویڈیو دیکھنے بالے ہیں یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی یہ جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو ریکوڈ کرنے والے ویکتی کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے گھر کی چھت پر ایک ایسا کریچر دیکھا جو نہ تو پوری طریقے سے انسان ہی تھا اور نہ ہی جانور جیسا لگ رہا تھا دیکھنے میں اس کریچر کا سر گول اور اس کی بوڈی کافی عجیب لگ رہی تھی یہ کریچر اس چھت پر کچھ ٹائم کے لیے دکھائی دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اب ویڈیو ریکوڈ کر رہے ویکتی کو بھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ کیا چیز تھی کیونکہ آج تک اس نے بھی ایسا کوئی جیب نہیں دیکھا جس کی بوڈی اس طرح کی ہو اور یہ کوئی انسان ہو ایسا ہونا impossible ہے کیونکہ کمپیریٹیولی اس کریچر کی بوڈی انسانوں سے کافی چھوٹی تھی آپ کو اس کریچر کے بارے میں کیا لگتا ہے دوستو کی آخر یہ کیا ہو سکتا ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا دوستو حال ہی میں یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر جم کر وائرل ہوئی کیونکہ یہ ویڈیو تھی اتنی خوفناک جس کو دیکھ کر کوئی بھی ڈٹ جائے گا تو دراصل اوسٹریلیا کے ایک کپل نے اپنی شادی کے بعد ایک نیو گھر پرچیز کیا اب یہ کپل گھر میں انٹری کرنے کے اس یادگار پل کو کیمرے میں ریکوڈ کروا رہا تھا اب ویڈیو ریکوڈ ہو جاتی ہے اور یہ دونوں ہزوینڈ وائف گھر کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن آپ نے ساید دھیان نہیں دیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں کچھ ایسا ریکوڈ ہوا جو کسی کے بھی ہوش اڑا دے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب یہ ہزوینڈ اپنی وائف کو گودی میں لیے ہوئے تھا تب ان کے پیچھے ایک بلیک کلر کی آگھرتی جس کی آنکھیں جل رہی تھی وہ گھر کے اندر سے جھاکتی دکھائی دیتی ہے اور ایک سیکنڈ کے اندر اندر وہ گھر کے اندر واپس چلی جاتی ہے ان لوگوں کو بھنک تک نہیں لگتی کہ ان کے پیچھے ایک کالی پرچھائی بھی تھی یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر اتنا وائرل ہوا کہ اس کو کروڑوں لوگوں نے دیکھا تو دوستو کسی بھی گھر میں جانے سے پہلے ہم کو اس کی ہسٹری پتا ہونا بہت جروری ہے کیونکہ کوئی پتا نہیں کہ اس گھر کے اندر کس طرح کی گھٹنائیں ہوئی ہو دوستو ایکسپرٹس کے لیے اس ویڈیو کو سمجھ پانا کافی مشکل تھا کیونکہ اس ویڈیو میں ہوا ہی کچھ ایسا تھا جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا یہ لڑکا یہاں آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اچانک سے کسی نہ دکھنے والی چیز کو اپنے سے دور بھگانے لگتا ہے اب کوئی بھی ویڈیو کو دیکھے گا تو اس کو یہی لے گا کہ یہ لڑکا کسی مکھی یا کسی جہریلے کیڑے کو اپنے سے دور بھگا رہا ہے لیکن یہ جس طرح سے پیچھے کو گرا اور اس کی بوڈی مانو جیسے فریج ہو گئی وہ چیز سچ میں کافی خوفناک تھی جو اس لڑکے کے سامنے آ گئی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ لڑکا پہلے سے ہی مرگی کی بیماری سے گرا سیت تھا اور یہ صرف ایک اڑنے والی مکھی سے اتنا زیادہ گھبرا گیا کہ اس کی بوڈی پوری طرح سے فریج ہو گئی پر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے سامنے ایک ایسی شیطانی پاور آ گئی تھی جس کو صرف یہی دیکھ سکتا تھا اور اس خوفناک چیز کو دیکھ کر یہ بری طرح سے گھبرا گیا اور اس کا ایسا حال ہو گیا پر جو بھی ہو یہ ویڈیو کافی رہسیم ای تھی تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اس پاس والی بیل آئیکن پر ٹیپ کر کے اول کے اپشن کو ضرور سیلٹ کرنا چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینک یو سو مچ